موسیقی واہی گروہ ساتھ نام واہی گروہ واہی گروہ جی جیوں بولاں ہیں تیوں بولاں سامی قدرت کون ہماری ساد سنگنانک جسگائیو جو پرب کیت پیاری تیرے کون کون گون کہے کہے گا تُو صاحب گونی ندھانا تُو مری مہما برن نا ساکھو تُو تھاکوریو چپگوانا سو کہو ٹالگر سے بھی ہے اہنس سہج سوائی درشن پر سے آئیں گروہ کہے جنم مرن دکھ جائی اوہ وے صفت خسم دی نوری عرشوں کرسوں چھٹی تُو دھت ہے سچے پاتشاہ مار جنم جنم دی کٹی ہے سچن سچا پاتشاہ سر شان دی شاہ جس پاس بیٹھیاں سوہی ہے سبنا داوے ساہ ستنا ماں سری واہے گرو ساہب جی جو ہم باندے موہ کفاس ہم پریم بدن تم باددے اپنے شوٹن کو جتن کر ہو ہم شوٹے تم آراد دے جاؤں ہم باندے موہ کفاس ہم پریم بدن تم باددے اپنے شوٹن کو جتن کر ہو ہم شوٹے تم آراد دے مادوے جانت ہو جیسی تیسی آب کہاں کر ہوگے ایسی رہاو مین پکر بھانکے ہو آر کاٹے ہو راند کیوں بہو بانی کھانڈ کھانڈ کار کو جن کنوں تاؤں نہ بسرے ہو پانی اپنے باپ ہے نہ ہی کسی کو پاون کو ہر راجہ موہ پٹل ساب جگت بے آپے ہو پاگت نہیں سنتا پا کہہ رب داس پاگت ایک باڑی اب احکاسوں کہی ہے جان کارنا ہم تمہیں آراد دے سو دکھ اجہو صحیح کہہ رب داس پاگت ایک باڑی اب احکاسوں کہی ہے جان کارنا ہم تمہیں آراد دے سو دکھ اجہو صحیح واہ بردی کا کھلسا واہ گروہ جی کی پتی ستکاریو ست سنگجیو آج گروہ پتشاہ دی بکشش ہوئی ہے امرتویلے جگو جگو ٹل شبد گر پیرا تان تان شریع گروہ ارن صاحب پتشاہ جی نے سچ کھنڈ ہرمندر صاحب بکھے پرکاش مان ہوئے پرکاش مان ہوئے ست کرو تے حکم بکشیا ہے یہ حکم ہم انک شیسو اٹھ بن جاتے ہیں بھگت روداس جی دے بانے بچوں یہ شبد ہے جو آپ نے سرون کیتا ہے سوٹ راگ بچ ست شبد ہن پگت جی دے سارے شریع گروہ سوگرن صاحب بچ چاری شبد ہنو بھگت روداس جی دے یہ دوجہ شبد ہے جو اج یہ سویر حکم بکشش ہویا ہے یہ شبد بچ جو بیاکیا ہے ایک خاص نکتہ ایک میں توڑے سامنے ہو رکھا تانکہ جنہیں بچار کرنی ہے وہ پتہ لگے کہ اسی مکواک دی بیاکیا سنیں سروتہ تے ہو ہے کہ سن کے باہر جا کے سنا دے ہوئے پر سروتے دی پکڑ بچائے گا تان جا کے سنائے گا یہ مڈلی گل جڑی ہو تیانویچ لہ لو یہ شبد بچ بیاکیا ہے موہو دی تے پریم دی بس سے دو گا اللہ پریم دی بیاکیا ہے موہو دی بیاکیا ہے موہ کی ہے تے پریم کی ہے بڑا سوکھا جے ایک درشتانت میں دیمہ پلے گا نہیں تسی لنگر پانے پریشادہ بنایا دال سبجیاں بنایا کئی باری ویکھے ہیں جے ہردہ سنکیر نہ ہووے نا تے بندہ کہنے دے بچیاں پتہ رہاں درواجہ بند کر دے ہیں میں کوئی کتہ بلا نہ آجا ہے اور سال جو بندہ ہی کتہ بلا ہے آپ دے نے کوئی کھانوالا نہ آجا ہے بند کر دے جے تے درواجہ کر دیتا بند تے موہ ہے انہوں کہیں دے نے موہ کوئی نہ آجا ہے اور نہ آجا ہے کھول جانا نہیں میرا نہیں سب کچھ تیرا انہوں ملنے رب نو پگا جی سانو اکسے دے رہے نے ملنے ہے پرماتمہ نو ایک بندہ کھلوتا ہووے مکان دے اوپر دے ایک تھلے انہوں جاں تے تھلے والا چڑھ کے اوپر جائے تاں ملے تے جاں اوپر لا تھلے آئے تاں مل ہووے انہوں پرماتمہ ہے پریم بے چو ہے بہت اوچھا اوپر موہ بے چاپسے دے میل کے میں ہووے دوں آدھوں میل ہونا نہیں جانتے میں میں پریم دے دنیا بے چلا جاماں تو یہاں وہ موہ دے دنیا بے چاپسے دے انہیں تے نیمہ ہونا نہیں وہ میرے پیچھے نہیں چلے گا میں دال دے والے پھچ فسے ہیں موہ دے او کیوں آئے گا میں نو اچھا جانا پائے گا پگتر وزاست چی چڑھا ایتھے ذکر کر رہے ہیں نینہ شبد بے چھے اس والے تیان دے گئے ایتھے تک ہویا ہے کہ رانی چھے توڑ دے آئے انہ نے انہوں گروہ بنالے آئے انہوں تے صدہ دیتا پھر مندر ایک تیار کیتا ہے تے اس دا او دھا کاٹن ہے پگتر وزاست چی کرنے گئے برامن سارے ہی نراز ہوگا اونا کیا سی نہیں آؤنا ایک شودر نو صدیہ او دھا کاٹن کرنے واستے ہیں وہ کہن لگے بے بے یہ نراز انہیں کیوں کرنے پہی رب دے بندے ہوئی کر لے میرا کہ یہ مہمی بات پیچھے نال بیٹھ جائے مانگا وہ جدہ پنگت بیٹھے ہی نا کہن لگے انہوں نے اسی نال بیٹھن دے نا کہن لگے تسی نا بیٹھن دیو پر میں تو اڈینل بیٹھن لے تیارا ہوں وہ بڑی سندر ساکھئی ہے تھالیاں رکھیاں جیڑے برامنوں پہ کھڑا ہاریک دے نال روڈاس جی بیٹھے بڑی پاپ کھڑا ہے سمجھنے والی ہے پہ دروڈاس اوہ ہاریک نال بین لی تیار نے کیونکہ درواجے کھڑ لے اونہ دا درواجہ کسے واسطے بھی بند نہیں کہن دے نے پرماتمہ جدوں تے مہو دیاں گلہ سی کر دے ساں آئے میں بند نہ چی پھائے ساں کدھی پتر نے جکڑ لیا تے تیرے تک آئی نہ سکے کدھی اس تری دا مہو کدھی تان دا مہو کدھی دشمن دا دشمن دا بھی بڑا بڑا مہو جے مترانوں تے بھامی بندہ پول جائے دشمن تے یاد ہوں دے رہن دے نیو تے پول دے ہی نہیں کدھی متران دا مہو مہا دا مہو ہاں اسی ایسا سمجھے آئے کہ پریمی نہ بنے تے رب نو نہیں مل سکتے سوئیاں دا پاٹھ نت نیم بچے کر دہا تو پرسات سوئیے ساوک سو دسمو سدان کے دیکھ پیور کھر جوگ جاتی کے نویں سوئیے والتے ہن دے نا پتھشاں نے یہ نہیں لکھے آ کہ جن گیان کیو تے نہیں پرپایو یا لکھ دیں دے جن تیان کیو تے نہیں پرپایو یا لکھ دیں دے جن دان کیو نہیں ساچ کہوں سن لے ہو سبا جن پریم کیو تے نہیں پرپایو ہن ربد کر دے سامنے میں آکے درواز جیتے دستک دیندہ ہووے کھڑکاندہ ہو کھول لونا تے اندر کے میں آوے اور آکھوگے کوئی ایسا ہے کرما مارے کہ رب آ جائے تیو دروازہ نہ کھولے میں تو انو یہ تیار سنا دے نہ ہویا ایسا سلوک واراں تے ایک بدیک پڑھو اس دے بچ ایک سلوک آیا نال کرارہاں دوستی کوڑا ہے کوڑی پائیں مرن ننجا پہ مولیا ہواے کتے تھائیں ست گروہ آئے تے پتلینے کے ہاں اندر چلے جاؤ انہ تو انو نال لے جانا ہے کہ بڑی مشکل کافی دیر بعد آئے ہو ست سنگ میں چھ جان لے کیڑا ہر بندہ سہمت ہوندہ یہ نہ لے جانا میں آپ پین انو آپ سموڑ دے نہیں ست گروہ کھڑکا رہے دروازہ وہ کہن لگے جی وہ تے کاری گو ہی نہیں ست گروہ کہن لگے بی بی ویک شاید کتے ہووے کاری نہیں یہ نہیں وہ ہے یہ نہیں انہیں سوچے جنہ دروازہ ہی کھڑکا دیتا ہے اندر ہی نہ آ جان وہ گویاں میں جا کے شپ گیا وہ تھے کہ ساپوڑ ہی اکداسی پہ آج ہی آئے نو گروہ وال نے گیا میرے والی گیا انہیں ڈسیا مر گیا گروہ کے کہن لگے تو اڈا سیوک سے کہن لگے میں تھے آیا ساں تو سیوک نو میرے تک پہنچانی نہیں دیتا گروہ نانک بھی دروازہ کھڑکا اندے رہا ہے نا کھول لو ہی نہ تے اندر کے میں یہاں انگی سورج ہے سب نو روشنی دیندہ لے کھڑ کھڑ گیاں دروازہ بند کر لو ہنے رہ رہے گا جیڑا بندہ مو بچ فسے آئے وہ ہمیشہ دروازہ بند رکھے گا وہ نہیں دروازہ کھولتا وہ کسی نو دوسرے نو اپنا من دا ہی نہیں ہن کہن دے نے سانو پتہ لگ گیا کہ تیرے نل میل ہونا ہے تاں جے پریمی بنا گے اسی تے مو دے بندن سارے توڑ دیتے ایتھے تک اونا دا تسی جیمن برطان پڑھ کے ویک ہو پارس دے جاندہ کو سا دو اندے کی چھوپڑی جو بیٹھے ہو آلو سونا بناؤ ودیا مندر بناؤ سرامناؤ او سال بعد ہن دا کہن لگا جیو پارس کہن لگے جتے رکھ گیا تویں لہ لہ تو میں نو فسان دا یتن کیتا پر میں مو دے دیش وچوں نکل کے بڑی مشکل پر ماتمہ دے چرنا تک پہنچے ہیں مو دے دیش وچوں ہن نیاں مانگا میں نو اے چھوپڑی چھنگی ہے جتے رب یاد آوے انہا محلانوں کی قرآن جتے رب پھول جائے کہنہ سندر بچان ہے جتے نام جب یہ پرب پیارے سے اصل سوئن چوبارے جتے نام نہ جب یہ میرے گوئندہ سی نگر اوزاری جی ہو میں نو اے ہو جی اوزار نہیں چاہی دی اصل بیچ سے اپنا یاپا شڑ کے مایہ دا مو شڑ کے ہومیں شڑ کے پھگتے رب دا روپ ہو چکے سن کچھ شبہ دیتے ہو اور وشارنے پہنگے تو ہی مو ہی مو ہی تو ہی انتر کیسا کنک کٹک جلتا رنگ جیسا کہنے نے تیرے میرے چین نہیں فرقا پھر جی میں سونا ایک بڑا پیس پہ آئے تک شوٹا جی کڑا ہے بس میں کڑا شوٹا تے تم بڑا ہے تے سونا جیڑا تینوں ہیں اوہو ہی سونا تیرے تو میں نوں لگ گا جی تو ساگر ہیں تے میں تیری بھون دا ایک شب دوال ہور تیان دیو سوٹ راگ وچی ہے جو تم گرور تو ہم مورا تو پہاڑ تے میں مور درشن کرانگا اور پہلا پاوانگا نچانگا جو تم گرور تو ہم مورا جو تم چند تو ہم بھے ہیں چکورا مدوی تم نہ تو رہو تو ہم نہ تو رہے یہ توڑنو والے جہاں جوڑ رسی ہے کہو نا جوڑنا ہی تو آپ ہے تے توڑنا ہی تو آپ ہے جنوں جوڑنا ہے جوڑ دے میں اپنا ہی جتنل کوئی نہیں جوڑ سکتا ٹوٹ بھی نہیں سکتا آج پتہ لگا ہے تم آپ ہی جوڑنو والا تم نہ تو رہو تو ہم نہ تو رہے ہیں تم سے تو رہو کمڑ سے جو رہے ہیں اگر جو تم دیورہ تو ہم باتی جو تم تیرت تو ہم جاتے تم دیورہ ہے میں تیری بتی ہاں تو تیرتھ ہاں میں یاتری ہاں سچی پریت ہم تم سے جو رہے تم سے جو رہے تم سے جو رہے اور سنگ تو رہے سچی پریت تو اڈے نل ہن جوڑ لائی ہے تے تو اڈے نل جوڑن دے دیر سے ویارت پریتاں مودیاں پریتاں تیرے نل دور کرنو والیاں پریتاں او ریتاں آپ ہی ٹوٹ گئیاں جے اندر سچا ہے تے پریت سچے بڑا سدھا گھر ہے جے دا سچا ہوگا جو بھی کرے گا وہ دا سچا ہوگا سچے دی سوچ سچے سچے دا بچن میں سچا سچے دا کرم بھی سچا سچے دی پریتی بھی سچے پر جڑا چوٹھا بند ہے بانی چے باک ہے چوٹھے کی رہے چوٹھ پریت شٹ کی رہے من شٹ کی رہے ساکت سنگ نا شٹسی رہے چوٹھے دی تے پریت بھی چوٹھی رب ہے سچا پگت بھی ہے سچا تیرے نال جدو جڑ گئے جنی ویارت پریت سے جالوں ایسے ریت جت میں پیارا ویسرہ نانک سائی بھلی پریت جت سائی بھ سیتی پت رہے تم سے جو رہے ورسنگ تو رہی ہونتے جتے بھی جاننا کسی دے موچ پانی پا دیاں تیری سیوہ ہو جان دی جوڑے بناؤں دے سن بڑے پریم نال پچھنا رب دے پیاریاں یاؤں نام پگا جی دس ہو جوڑے دا کہنا رام جی پاؤں تو اڈے واسطہ ہی بنایا ہے لے جاؤں لکھا پتہ کھا دا تو اڈے واسطہ ہی جوڑا کسی پا لیا ہے وہ کہنے دے سن رب نے پا لیا ہے میں جتے بیکھنا تیری سیوہ جس نوی دینا تیری سیوہ جہ جہ جہاں تہاں تیری سیوہ تم سے اٹھا کرے اور نہ دے با تمہرے بھجن کٹے ہیں جاں فاسا بھگت حید گا بہ رفدہ سا حید آتا اسی بجے پائے ساں موہ دی فانسی بیچے آؤ پنگتیاں سرون کرو ایک بار سارے پیار نہ لاکھو ستنام سری واہ گرو ستنام سری واہ گرو صاحب جی جاؤ ہم باندے موہ فاس ہم پریم بدن تم بادے جہ میں بچہ باپ دے موڑے دے چڑھ کے کہن دے لاڈ نال میں تو اڈین نالوں میں اچھا ہو گیا پھوندہ دے اچھا یہ پر باپ دے کندے دے بیٹھا ہے سیانا بچہ سمائن دے باپ نو کہی باری گلوکڑی پا کے کہن دے میں تو ہنو بنا لیا یہ ایسا ہی شبت ہے اسی بجے سا موہ دی فانسی ویچ یہ تو پایا اسی بندل سے ہنو بنا نماز تے اکنانت صاحب چو پنگتی تو ہنو سنا موہ موہ جڑے کی ہے تے کس نے دیتا ہے قربان کیتا تیسے ویٹوں جن موہ میٹھا لایا لوڑ سے موہ نانا دیندہ تے نا کوئی پین ہونی سی نا پراہ ہونا سی نا کسے بچے پالنے سم بٹھا بندہ بدیش ویچ تیان تردہ پہ ہے بچے ہیں دا کی حال ہوئے گا بندیاں دی گل شڑو کونجاں دی کرو اوڑے اوڑے آمیں سائے کوسان تیس پاچھے بچے رے شریع تین کمن کھلاو ہے کمن چگاو ہے من میں سمرن کریا اپنا بندہ چھوٹا جیا کار بنا ہوندہ ہے کوئی وڈہ بنا ہوندہ ہے بچیاں نو حران ہویاں رب دی قدرت ویہ کے ویہی ندی دیکھنا رہے ایک پاسے پلین تے ایک پاسے ٹہا پنکھی چوگا لے کے آ رہے ہیں اسی پو لے جانے ہیں نمبر بھی لگے ہیں کران گے اوڑا نو یاد ہے اپنے بچے دے موہ ویچی چوگا پا رہے ہیں کوئی اتھے نالے کے پلیٹاں لگیں یہاں نے بھی ہے کدا کار ہے پشان دے نے موہ ہے موہ نے تے نہیں شڑیا اوطارانوں میں کتھا پرسیدہ ہے انتے ہو نا نہیں سیریل بنو آکے بھی بخوا دیتے ہیں دکھ پرجا پت دی پتری ستی شیو دی پتنی کیونکہ باپ نے شیو دی سنمان نے کیتا ہوں نے ہم نے کونٹ شال ماری سڑ گئی انہوں نے موہ جڑا کی کہندہ ہے سڑی لاشنوں کہندہ ہے میری پتنی چکی فردہ ویشنوں نے بیکیا حد ہو گئی پرمکھ دیوتا مہا دیو کو کہہ سدہ شیو چوپہی صاحب بچے لکھے ہے انہوں چکی فردہ لاشنوں واکھیں اب تیرے سٹ دے واکھیں نہ میری پتنی انہیں صدرشن چکر نال ٹکڑے کر دیتے وہ بوونجا ہوئے جتھے زبان ڈگ پہ جوالہ مکھی بن گئی نیتر ڈگ پہ نینہ دیوی بن واکھ واکھ انگ ڈگے اگلتے سپشٹ ہے کہ مایا موہے دیوی سب دیو کال نہ چھوڑے بین گر کی سیبا دیوی دیوتیاں نوی اس نے مہریا کہندہ نے سانو بندن پایا سی جنجال بنائیا سی پر اسی تے توڑ گیا سانو پتا لگا جے پریمیں نہ بنے تو نہیں ملنا تے موہ تے آخر دکھی دکھا تیرے تو دوری گیا اسی کی کیتا پریم دی دنیا میں چاہ گیا تینوں یاد کیتا تے بندن ٹوٹو گیا ہے بھال ہوا بندن شٹے سب کش ہوتے اپائے نانک سب کش تم رہے ہاتھ میں تمہیں ہوت سہائے تیری یادیاں دیں آئیں پریم یادیاں دیں آئیں سارے بندن کھل گیا ہے ٹوٹو گیا ہے کہندہ نے ہونہ اپنا بنے ہیں تینوں اے توڑ کے دس اسی موہ دے بندن نہیں پائے اسی پائے نے پریم دے بندن اوہ تو توڑ اس لئے ہی نہیں سکتا کیونکہ پریم تیرا سباہب ہے پرماتما نے سشٹی کیوں ساجی ہے پریم بندن نواز تھی جاپ صاحب اچھے بچن ہے جتر تتر دشا وشا دشا تے چار طرفان ہے نا تے وشا یادگویں نا دیں آئیں بدشا بھی کہیں دیں نے چار کونے جتھے کتھے جتر تتر دشا وشا ہوئے فیلے ہو انراغ انراغ ہوندہ پریم پریم بن کے پرماتما فیلے آ پہ ہے ہون جڑا میرا سباہب ہوئے باقی تے سب کو شڑ دیا گا سباہ نہیں شڑ دیا جانا تے 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 ایک میں توڑیں گا جدو ہے ہی تیرا سباہب اسی تے تاں توڑ گیاں کہ ساڑھا سباہب نہیں سی مو دیا میں محل لگی سی اتار دیتی انہوں محل تے اتار دیاں گے اپنی چمڑی کے میں اتار آنگے وہ تے نال جڑی ہوئی ہے محل تے اتار دیاں گے اصل کپڑے دا کی کرنگے ہوتے رہے گا تیرا سباہب ہے پرمے تو نہیں شڑ ساکتا اس لئے بندن تو نہیں توڑ ساکتا جو ہم بندے مو فانس فانس ہون دی فانسی اور اس سے بندن ہم پرم بندن تم بندے تو ہنو اسی پرم دے بندن نال بنیا ہویا ہے اپنے شوٹن کو جھتن کر ہو ہم چھوٹے تم آرادے ہون تو اپنا فکر کر سادہ نہ کر کیونکہ اسی تے تیری اراد نہ کر کے مو دے دیشو چو نکلے تے پریم دے دنیا میں جا پہنچے تیرے نال میل ہو گیا پر یہ بندن جڑا اسی پہایا ہے نا پریم دے تیرے کولو نہیں کھلنا پائی رگرداز چی نے کوہر ٹانگ نال کیا ہے گل یہی کہی ہے یہ پرماتماں تو سارے جگت دیاں پوکھاں دور کرنا تیرا نام سب پوکھاں مکا ہوندہ ہے حناند صاحب بچو بچانا ساچ نام او دار میرا جن پوکھاں سب گوائیاں پر ایک پوکھ تینوں میں ہے سنکے حران ہو مانگے کہ رب بھی پوکھا جگت دیاں پوکھاں دور کرنا حالا کہنے ایک پوکھ تینوں میں ہے وہ کیڑی گو بند پاؤ پگت دا پوکھاں پریم دی پوکھاں وہ بھی چاہن دا پریم ہو وہ پریم کرن والے ہون پرماتماں بھی پریم چاہن دا پریم اس دا سباب ہے اسی تے تیرا سمرن کر کے تیری اراد نہ کر کے یہ بندن مو دا توڑ گئے پر ہون تو توڑ کے دا سباب نہیں توڑ سکیں گا کیونکہ پریم تیرا سباب ہے ہاں جی اپنے شوٹن کو جتن کرو اپنے شوٹکارے باستے ہون کو یتن کر کے بیکھ لیو ہم شوٹے تم آراد دے اسی تے تیری اراد نہ کر کے بندن توڑ دیتا ساڑھا تے شوٹکارہ ہو گیا ہے اس بچن دے ایک ایک شبد نو تیان نال سی سمجھے مادوے مادار خوند ہے مائا تیتاو خوند ہے پتی مادو شبد دے دون دا جوڑ ہے ماء اور تاو کٹھا بنیا مادو مائا دے پتے ہے پرماتما جانت ہو جیسے تیسے جیڑی میری پریتی ہے دنیا نہیں سمجھ سکتے ہو سکتے ہیں میں نو کملہ یاکھنو کوئی واقعی پگتانو کئی وریعہ سے پاگلی یاکھے ہیں کملی یاکھے ہیں دیوانے یاکھے ہیں یہ گل گروہ نانک دیف جی نے میکہی اور کبیر صاحب جی نہیں لوگ کہے کبیر بورانہ لوگ کہیں دیں کبیر پاگل ہے بورا کبیر کا مرم رام پہچاننا پر میری پریتنوں رب سمجھ دے کہ میں پاگل نہیں میں بورا نہیں میبے میرے بابا میں بورا سب کھلک سیانی دنیا بڑی سیانی میں یہاں چلاؤ میں بورا سب کھلک سیانی میں بورا میں بگریو بگری ماتے آورا پر میری ونگو نہ بگڑو بھائی تسی میں نو پاگل سمجھ دے تنگرو نانک دیف جی کہندے نے پیہ دیوانہ شاہ کا نانک بورانہ ہوں ہر میں اوار نہ جانا میری پریتی جو ہے صحیح ٹنگڈال اسنو تسی جان دیو جان تو ہو جیسی ایسی جو ہے کہ روداستہ پیار کی ہے مایہ دے دلدل چفہ سے موپ چفہ سے بندیاں نو کی پتا یہ تے کہندے نے کی کردے جو تیاں مفت بندیاں ہوں دا چونپڑی جو بیٹھے کار کاٹ نہیں روٹی مساں پوری ہندی ہے پھر بھی برتائی جان دے انہ نو کی پتا میری پریتی نو تسی سمجھ دے ہو کہ روداستہ پریم کی ہے آپ کہاں کر ہوگے ایسی پھر اگل دسو جدو سچی پریت میری تو اڈینل ہے پھر ایسی پریت ہندیاں تسی کی کروگے پاپ میں نو دور کمے کروگے اکمے توڑوگے جی میری پریت سچی ہے سچی پریت ہم تم سے ہو جوری جے ایسی میری پریت ہے پھر میں نے فکر والی گل کوئی نہیں یہ تٹن والی گل کوئی نہیں اصل وچے دوستی دے وچھ کچھ نیم نے او نیم توڑ جائی ہے تے دوستی اسے والی ٹوٹ جان دی ہے مطر تا ٹوٹ جان دی ہے دوستی دے وچے دوگ اللہ آ جانتے مطر تا نہیں رہ گی چاہوں دے ہونا کہ مطر جنہوں بنایا او دے لڑنے بجائے تے دوگ اللہ اندہ تیان رکھنا اک تے دوستی دے وچے شک نہ ہو بے دوسرا ہنکار نہ ہو بے دوست نال جدو ہومے دی گل کرو بے او دا دل دکھے گا دوستے شک کرو بے دوستی ٹوٹ جائے گی گروہ تے شک کرے گا کوئی سکھی نہیں رہے گی جس ویلے ہنکار دی گل کرے گا گروہ تے نیڑے نہیں رہے گا ہومے نامیں نال ورود ہیں دھوئے نا بسائے کٹھا ہیں پکتر وداسی کہنے نے نا ہے آپ کو شک کا ہے نا کو ہومے دی گل ہے ہون داتا تو چنگی طرح سمجھدہ ہیں کہ اے بند نے آپ پانتے توڑ دیتا ہونے ایسی پریت ہون دیا اے ٹھیک شدھ سونا ہون دیا کون انہوں بار سٹے گا جی میں تیرا ہاں ہے ہی تیرا ہوں راستر شڑ دیتے میں نوں کوئی فکر نہیں تو میں نوں دور کریں گا نہیں میں تیرے چرنی لگا ہوں لگا ہی رہاں گا اور میں نوں پروسہ ہے کہ تو لائی رکھیں گا رہاؤ ہاں جی یہ شبدہ کیندری پاپ سی ٹکاؤ سی رہو یہ وشرا میں تھے دیتا ہے ہاں جی نین پکر پھانکیوں آر کاٹیوں راند کیوں بہبانی اسی بھی کئی باری بچیاں نوں پیار نہ کہنے بیٹا میں نوں کناک پیار کرنا پوچھا رہا ماما فلا کے دش دیندہ بات تو بات جتے ہاتھ جان دے ناک ہون پگتنو ہی جے رب پوچھئے تو دس پاکتر وداس میں نوں کناک پیار کرنا وہ کہنے دے نے پرمان دے دورے ہی ہون دے نے پر چلو جی مل دے نے وہ ہوئی دے نے وہ کہن دے نے انج میں کیا آتنا تو آڈی ارادنا پریم جی میں مچھی دی پانی نہ آلہ مچھی نوں فڑ کے کسے نے کی کیتا فانکیوں دے اردھے فار فار کر دیتا چیر دیتا کٹ دیتا مین پکر فانکیوں اور کٹیوں راند رن دیتا انے کان پانتا نا اب ماسہ ہاری کو ایک طرح دا ماس کھان دے نا ایس ٹانگ نال منتے بندے دا کٹے جا کے ٹک دا ہی نہیں ایک وری چسکا لگ جانا زبان دا پھر شڑنا مشکل بہو بانیوں نہ لکھایا کوئی اک ٹانگ نائی سنکڑے ٹانگ انے کان ٹانگ نال انہوں رنیاں سنو بنایا ہاں جی خانڈ خانڈ کار پو جن کینوں تاؤ نہ بسرے او پانی خانڈ خانڈ کوئی بھی بس تو کھان دے ہاں تے خانڈ خانڈ ہو پورا پورا ہو کے اندر جان دی پوجن اس دا کر لیا انہوں کھا لیا پر جس نے کھا دا انہوں پیاس لگ دیا وار وار پانی مانگ دا شانیاں نے گل کہی ہے یہ توں نہیں پانی مانگ رہیا یہ پانی مچھی مانگ رہ گیا پانی نہ اس دا پیار اور ایک کوئی ہوئے نے اکبر دے نو رتنا چھو اسی پانتھ رتنا چھو اسی پانتھ رتنا چھو ایجڑا بڑے اکمائی والا کال والا پرشو انہوں دینے ہیں اس نے نو بندیاں نو ایک پرسکار دیتے ہیں رتن دے او دا نا سی کھان کھانا رہی مطریا جا رہے آسی تے سروبر شپڑے کو سوک گیا پر چکڑ جے آسی پر کشہ ہلے پہ ہے کول چلا گیا کہن لگا ایک دورہ لکھے یا اس نے کہن لگا جنہ دے پانک سانا ہو تے سروبر شڑ کے اٹھ گیا تے جنہ دیاں لتا سنو ترکے ہرنو گہرہ بھی ترکے کیونکہ سوک ہو گیا ہے وہ جے میں گروہ نانک دیو جیدہ بچان پبرتوں ہری آبلا کولا کنچن ون قیدو کھڑے سڑیوں ہیں کالی ہویا دیوری نانک میں تن پانک جانا پانی نانہا جا سیتی میرا سنگ جت ڈٹھے تن پرفڑے چڑے چواغن ون سوک گیا کہا سڑ گیا ویکھیا ربا نا تی مچینو تو پانک لگائے نیتے نا لتا لگائیا مچینو نا پیرنے یہ بچاری کیڑے پاسے جائے یہ دا مرن جیون ایتھے یہ مچین دے پروار بانگ جیمن مرنہ وسرے پانی جیڑا بندہ بڑا دکھی ہووے نا ترپدہ ہووے پرمان برتنے آجی انہ دکھی ہے مچینو ترپدہ پہ بار کڈندے دیر ہے مرنی شروع ہو جاندی ہے کہندے نے جی میں مچھی پانی پانی کر دییا ہے تو میرا ترنگ ہم مین تمہارے تو میرا تھاکر ہم تیرے دوارے تو میرا دریاء ہے تو دریاء دانا بینا میں مشلے کیسے انت لاؤں میں جیونہ ہے تیرا انت نہیں پہونا مچھی بانگو میں تو انہوں یاد کردہ جی میں پانی پانی کر دییا ہے میں پرماتمہ پرماتمہ کرتا میں تیرا نام لیندہ ہاں ہاں جی آپ نے باپینا ہی کسی کو پاون کو ہر راجہ اگر بڑی کمال گل کی تھی ہے کیونکہ برحمہ نے کہیں دیسا پہ شودر نو پوجہ دا ادکاری کون کہانیاں لکھن والی آنے وارے وارے جائیے نا تو برحمہ نے اکھے تو جنہوں کیوں نہیں پایا حالنا چنگا پلا پتہ لکھن والے نو اس تری نو تے شودر نو جنہوں پاؤن دا ادکار نہیں گروہ نانکتیب جنہوں کل کئی سی برحمہ آیا جنہوں پاؤن کہنے لکھنے 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 لکھ انہوں نے کہہ دیتا جرداز چی نے سونے دا جنہوں کڑ کے بخوا دیتا حد ہوگی پلے لوگ کو کس سے گرنٹ پیچھ لکھے ابھی ہے کہ سونے دا جنہوں پایا جا سکتا ہے نہیں ہوتے تیرے پہن تگ کپا دا ہو سکتا ہے عرصی دے ریشے دا ہو سکتا ہے سن دا ہو سکتا ہے شودرنو تے پہندا دا کہا رہی کوئی نہیں ہوتے پا ہی نہیں سکتا وہ کہہ دے نے تو تے رب دا نہ لائی نہیں سکتا تیرہ کم اتنا ورنہ دی سیوہ کر اور کمال گلے نہ کہی ساڑی ٹین ٹو پا شاوچ جٹ کیجی گل جنہوں کہنے کہہ دے نے رب نہ بامنا دے باب دا بس اے ہوئی ارثے دے بندے نے کہہ دے نے کسے دے پیو دا خریدیا ہویا ہے رب اپنے باپے پاو اپنے باپ دا باپے دا ارث ہے باپ اپنے باپے نہ ہی کسی کو کوئی اہمیں قبضہ کر کے بیٹھ جائے رب میرا ہی ہے دو جاتے نہ ہی نہیں لائی سکتا اور ہویا ایسا شودر بندہ تپ کردہ فڑیا گیا وہ دا سر کٹ دیتا شودر بندہ پٹھا لٹکے ہے تپ کردہ ہسی سر کٹ دیتا گیا پوچھیا تو کہو نا شموق رشی ہیں کیوں کر رہے ہیں کہہ لگا تپ کر رہے ہیں رب پاما کہہ لگے تو نہیں کر سکتا کننا چھ سکا ٹال کے پا دینا زبان نہ کٹ دے نہیں وہ کہہ دے نہیں میں نہیں پروہ کرتا رب نہ برہم نہ دے تے رب نہ کسی ہور دے رب ہے پامنی دا جس دے اندر پریم ہے رب اس دا اپنے باپے نہ ہی کسی کو پامن کو ہا راجہ پامن دا تھا پامنی وہ تے پامنی دا ہے وہ پریم دا ہے گوانڈن نے کہا سی نام دے تیرے تو دونی مجدوری دیاں گی وہ دستر خان میمی ہے شان بنا ہم کہہ لگے تیرے پلے ہی کو شنیتو کی دے میں گی پیسے یا نا پیسے یا نال نہیں آن دا وہ کمیں آن دا ہے کہن لگے بیٹی پریت مجدوری مانگا ہے جے کو شان شواب ہے لوگ کٹنب سب ہوں تے تو رہے تو اپنے بیٹی آوے ہو وہ تیری پلے ہے پریم نہ لے آن دا ہے پریم دا کھچیا ہویا آن دا ہے اپنے باپے نہ ہی کسی کو پامن کو ہا راجہ موہ پٹل سب جگت بے آ پے ہو پگت نہ ہی سنتا پا پرماتمہ حاضر ناظر ہے ہر تھاں تے ہے ہر ویلے جے دستہ کیوں نہیں پگت جی کہندے نے پڑھدہ کے تانیاں ہویا ہے موہ دا یہ موہ دے پڑھدے کر کے انہوں پاسے کرتے دیدھار ہو جانکے موہ دا پڑھدہ جنہوں کہنے ہیں میرا پتر پڑھدہ کی ہے میرا پتر پڑھدہ پاسے کر کے آخر رب دا پتر یہ میرا کار نہیں رب دا کار یہ میرییاں بس تو نہیں رب دیاں بس تو بابا بندہ سنگھ بہادر نو ست گرائے ہو گل کا ہی بندے گر کھنڈا دیو لیو انہیں گل پائے کال سا دیکھ سے وٹ رہی ہو تن کھنڈا لیو شنا کہنے لگا مہاراجی نہ کھولے یا کہنے لگے نہ کشی تے میرا ہے تے نہ تیرا ہے جو ہے پنت دا پہلے یہ گل سمجھ لے یہ سمجھے میرا پھر تے موہ ہے تے یہ سمجھے سب دا میں تے بچیاں لیوی کے ہاسے یہ میرے چار ہی نہیں ہے سارے میرے میرا پروار ایڈا شوٹا نہیں کہ چار سہب زادیاں نو لے کے میں درواجہ بند کر دیاں نہیں سخی بس ہے مورو پروارا پروار وچ کون نے صرف سہب زادے نہیں سیوک سکھ سبہ کرتارا یہ کرتارے سارے سیوک سکھیں میرا پروار نے جے کر درواجے کھلے نہیں کہ ہے پھر پگت دے کول موہ دا پڑھ دا نہیں موہ پٹل پٹل ہوندہ پڑھ دا سارے جگتنوں پہ اپے اپے ہیں پر پگتنوں پہ کلیش نہیں موہ نو بہت وڈا انہ کلیش کیا جن نے کلیش ہے نہیں موہ کر کے موہ ہے تے کلیش ہے موہ گیا تے کلیش نہیں ہاں جی کہہ روی داس پگت ایک بھڈی اب اے کاسیوں کہی ہے کہہ دے نہیں پھگتی بھڈ گئی بھڈی دار تھے بھڈ گئی ہوں تے پھگتی کل نہ آج بھڈ گئی آج نہ لو کل بھڈ گئی یہ بھڈ دی جان دی کھاں میں کھرچیں رال مل بھائی توٹنا یا بھے بھڈ ہو جائی رابنال پریم ہووے تے پریم بھڈ دا ہے ایک نیتی بھان نے کل کہی میں پڑھ کے اہران ہویا وہ کہیں دے مطر دے کر نیت نہ جا تیرا پیار کٹ جائے گا کدھی کدھی جایا کر مان کٹے جب ہی کش مانگ تو پریت کٹے نیت مطر کے جائے پر اے مطر گرو تے تو اڈا ایسا ہے اکھی دے دھو میں ملے آ ود تو ود آ آئیں گا تو پریم کٹے گا نہیں پریم ودے گا دنیا دار مطر نال پریتی کٹ دی ہے اور رب نال پریتی بھڈ دی ہے کہیں دے نے پکتی بھڈ گئی ہون تے پکتی بھڈ گئی تے ہون میں کسنوں ہو رہے گلے آکھا یہ سمجھاما کسنوں یہ دسہ کسنوں میں نو جو کش ملے آئے میں تے تیرے نالی گل کر رہے ہیں یہ تیرے نالی میری گل ہے کہہ رو داس بھگتک باڈی اب ایک کانسیوں کا ہی ہے میں اپنا دکھ کے سنوں دسہ یہ کو میں نو تکلیف بھی ہے کہ سنوں دسہ میرا دکھ سک تیرے پاس ہے دل دی گل میں تیرے نالی کر آنگا اور کسے نال نہیں جاکارن ہم تم آرادے سو دکھ اجہو صحیح جس کارن تیری اراد نہ کیتی ہے اراد نہ کر رہے ہیں کہ تیے دکھ اجے تکوی سہار یہ سر تو انج لینا ہے کہ تنگرو رام داست تیرے لنگر وچے آکے بھی جی اسی پکھے رہیے تھے کیا پھر اسی پاویتی کو پکھا نہیں رہے گا جی تیرے دھرتوں نہیں ملے آتے ہورکیڑے دھرتوں ملے گا جی تیری اراد نہ نال مونی مکے آتے ہورکی تھوں مکے گا پاو اے دکھ جیڑا ہے ہونے نہیں ہوئے گا اے دکھ کیوں سہی ہے کیوں ہے آوے پریم دے دنیا بیچے سب کچھ پیٹا کی تھا جان دے کالے ہی گھان دن بابا دیف سنگھ جی دا جنم دے ہڑا اپنے منائے تین تن جنے دی ماں آئے سفل سے جنم تے سارے آندے ہوندے نے سفل بڑے کٹ ہوندے نے گروہ نال پریم سے گروہ چینے لین ہوگا ایک دو منٹ تو اڈی لمحہ سماپتی کر رہا ہوں انہیں ایک سال دی عمر سے جدو گئے پہلی وار گروہ گوبن سنگھ صاحب بل ویکھے آ تے گروہ نے میں ویکھے آ کہ جڑا آگیا ہے یہ میرا ہی ہے انہیں میں ویکھے آ ٹکانے پہنچ گئے ہیں بس اے ہی نے اپنے گل نہ لالے آ امرت پان کروایا پائی منی سنگھ نو باں فڑا دیتی لے بھائی جی انہیں گربانی پڑھاؤ سکھاؤ تانمان تھا نو گروہ کا ہو گیا اس سے اسطان تے سر پیٹا ہو نہ کیتا میں ایک ارض کرا ساری دنیا سن رہے یہ پروگرام جا رہے ہیں سنتان دی بانی نو پاو گربانی نو تارمک بندیان نو اتیاس وانگو یا سیدانت وانگو دارشنک ٹانگنال نا باچو ایک رہس دی ترہا عیسائیت جن نہیں ہے میں حرانہ کہ ادھی دنیا عیسائی ہے وہ وچار دے پہنے جیدن عیسائی اٹھے کوئی کنتو نہیں کردہ چلدہ پہ رامن سر پیٹا کردہ سے کٹ کے کوئی کنتو نہیں رامن بانی چی لکھے ہے رامن ہوتے سو رنکن ہے جن سر دینے کاٹ راج پتہ نے دا ہے تھی آج پڑھو پرسی چند ہے ایڈا چاچا کنسی کہندہ نے سر اتر گیا سر تو بینو لڑ دا رہے ہیں میں اور ایک حوالہ دے دے ہیں ساری دنیا ساڑھا ہے دیش پوچھ دا پیا گنیش پہلی پوچھا گنیش تھی شیب جی نے سر کٹ دیتا ہاتھی دا لہ دیتا کوئی کنتو نہیں میں ایک دینہ آپ اکھانا لڑکھے یا آج تے کچھ پردے ہو گئے پہلے کندہ کٹ سانو ایک سجن نے مرگا پھڑے تو فڑ کے ٹوکا میرے تھی آن جایا مرگیا تیری ایک کدہ مسکینٹ عمرہ رہ گی توں تے گیا انہیں گردن کٹی ہو دے ہتھوں نکل کے کٹو کٹ سوگا جوڑکے ہو چلا گئے مرگا گردن کٹے گئے باکہ حد ہو گئی ہے اے تے سکھانا لڑکھ لیا ہے کہ مرگا ہی سوگا جبینا گردن تو چلا گیا ہے تے تن بابا دیپ سنگھ توڑے دیا سکنٹو کرنے آن کہ سیر تلی تے رکھے ہو گئے گا کہ نہیں رکھے آج تے سیانے آنے کوشش جی اتی درگن کٹی گئے تو سام کے آکھ وہ پھلے ہو لوگ کو جب وگیان کا ٹانگنا لی سوچنا ہے کیڑا وگیان کے گل مل لے گا کہ ادھی کٹی تو بندہ سام بے ہیں نہیں بابا جی دا پریم سے انہو رہ سیرین دیو اور ٹھیک ہے بالکل سیر تلی تر کے آئے کہ ہا داتے ہیں بستر لے کے تے آن دے رہے پرشاد لے کے آن دے رہے آج ہور کچھ پیٹا نہیں کیول سیر پیٹا ہے سر توڑے سامنے ہے توڑے ہی حکم سے جو تو پریم کھیلن کا چاہو سر تھر تلی گلی میری آو ات مارگ پہر دری جائے سر دی جائے کان نہ کی جائے اے توڑی مہر میرا سر نہیں میں تے بکھا خیال کرنا جی بابا جن پوچھی ہے نا سر پیٹا کیتا ہونا کہنا میرا کی یہ کیتا ہے سر تے ہائی گرودہ سے جان دے دی دی اسی کی تھی حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا میں کی دیتا تیرا تجھ کو سوپیا کیا لگ ہے میرا انہ دے اندر بمان نہیں ہندہ پریم ہندہ ہے تے پریم بھی سب کچھ پیٹا کیتا جاندہ ہے پریم دے دروازے کھلے ہندے نے جت ورم کیتا سی گل اتھے مکائے جے ہسی دروازے بند کر دیتا تے ساڑی روٹے کھول دیتا تے گروہ کا لنگر جے دروازے بند کر دیتا تے مو ہر دے دا دروازے بند مو کھول دیتا تے پھر سارے اپنے پریم یہ پریم اور مو دی ویاکہ پگا جی نے شبد ویچ کیتے ہیں آو آخری پنگتیاں سرون کر یہ کل دی ہو اور ایک حاضری ہے سر تے ہاتھ رکھنا آو پیارنا پنگتیاں سرون کرو جی کہے رو داس پگت ایک باڑی اب اے حکاسیوں کہی ہے جاں کارنا ہم تم آرادے سو دکھ آج ہوں صحیح واہِ بروجی کا خلصہ واہِ بروجی کی پتے ڈٹھے سب ہے تھا ڈٹھے سب ہے تھا نہیں تجھے اے ہے اے 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 اہااااں کھاؤ نہیں تک